اسلام علیکم میرا نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی جو بی وی این آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ٹو زیرو ٹو فنڈیمنٹل آف فرنٹ اینڈ ڈیویلپمنٹ کی ایسائنمنٹ نمبر ون کی سلیشن کے بارے میں دیکھیں گے آپ نے یہ جو ایسائنمنٹ سمیٹ کروانی ہے وہ آپ کی ایک ایسٹ ایمل کی فائل ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے ویڈ فائل یا کوئی اور فائل سمیٹ کروائی تو آپ کو زیرو نمبر ملیں گے جو چیز آپ نے بنانی ہے وہ اس طرح کا آپ نے ایک سکرین شاٹ بنانا ہے سکرین شاٹ کا مطلب ہے کہ اس طرح کی بیک اینڈ کی کوڈنگ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو آپ کا ٹاسک ہے آپ نے ایک سنگل ویب پیج بنانا ہے ایک ویلکم سیکشن ہونا چاہیے اس میں اور اس میں انٹرڈکشن ہو جو ایم پاورمٹ کانفرنس کا اینکلوڑنگ دی ٹائم اور ایک اوورویو ہو کہ اٹینڈ کریں گے اس کانفرنس کو وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہیڈر ٹیگ لگانا ہے ایج تو کا پھر پیراگراف ٹیگ لگانا ہے کانٹینٹ کے لیے پھر ایک ریجسٹریشن فارم وغیرہ ہم نے وہاں پہ ڈالنا ہے جس میں ایک فول نیم کی آپ کی انپٹ ہو ایمل اڈریس ہو آپ کے پاس پھر کنتیکٹ نمبر ہو آپ کا gender سیلیکشن ہو age آپ کے پاس ہونی چاہیے اور age کی range آپ کے پاس کتنی ہے اپنی CSS بھی اس میں ڈالنی ہے اس میں آپ کا جو فونٹ سائز اور فونٹ کلر ہے وہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ فونٹ کون سا ہونا چاہیے آپ کے پاس text کا کلر کیا ہونا چاہیے background کلر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے padding اور centring yani width height کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ والا آپ نے ایک بنانا ہے ہم نے پہلے اس کی کوڈنگ کی ہوئی ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پاس بنا ہے اور آپ نے بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک آ جائے گا ویب پہ جو آپ نے بنانا ہے ابھی ٹھیک ہے آپ نے ایک فولڈر بنا لینا ہے اسی فولڈر کے اندر پھر آپ نے نوٹ پیڈ پلس پلس کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہم سرچ کر رہے ہیں جب آپ سرچ کریں گے تو آپ نے کنٹرول این پہ کلک کرنا ہے ایک نیا یہاں پہ فائل بنا لینا ہے اور اس فائل کو آپ نے یہاں پہ فائل پہ کلک کر کے سیو ایس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سیو ایس پہ جب آپ کلک کریں گے تو جس بھی فولڈر کے اندر آپ اس کو سیو کروانا چاہتے ہیں فرض کریں کہ ہم اس کو اسی فولڈر کے اندر ایک نیو فائل کے نیم سے سیو کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے new file یا پھر جو بھی file کا name دینا ہے .html اس کا name دے دیں آپ save as type کریں یہاں پہ اور اس کے جو type ہے آپ اس کو alt types پہ click کر دیں save پہ click کریں گے تو آپ کا یہ html file بن جائے گی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہم جو آپ کو code دکھا رہے ہیں یہی والا code آپ نے copy کر کے اس کے اندر paste کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ html کے tags لگانے ہیں اس کے بعد یہ css جو اس میں necessary ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے ٹھیک ہے تو یہ css میں scroll down کر رہا ہوں آپ نے یہ والے css اس کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے body کے اندر css لگانی ہے اس کے background color وغیرہ پھر آپ نے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو font family لگانی ہے جو font وغیرہ ہونا چاہیے وہ یہاں پہ لگانا ہے container ہم نے بنایا ہوئے اس container کی max width کتنی ہونی چاہیے container آپ کا کونس ہو گیا یہ والا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس میں full name یہ ساری جو types دی گیا text سے وہ ہم نے یہاں پہ دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ میں تھوڑا تھوڑا scroll down کر رہا ہوں آپ نے یہ سارا code یہاں سے copy کرنا ہے as it is جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کا css کا code ہو جائے گا نیچے آپ نے پھر html کا code بنانا ہے تو یہ سارے کا سارا html کا code آپ کے پاس آ جائے گا جس میں سب سے پہلے ہم نے heading لگائی ہے heading کے بعد ہم نے ایک welcome text لکھا ہے جو انہوں نے ہمیں provide کیا تھا یا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے input types بنائی ہوئی ہیں form بنایا ہوا ہے form کے بعد ہم نے inputs بنائی ہیں full name کی email address ہے contact number ہے آپ کا پھر آپ کی gender ہے mail ہے female ہے یادر ہے پھر area of interest آپ کا ہے وہ یہاں پہ ہم لے رہے ہیں اس کے بعد age کی جو range ہے وہ ہم لے رہے ہیں پھر آپ کے پاس ایک register knocker button آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ آپ کے پاس آ جائیں گی پھر آپ نے اسی جو page ہے جو آپ نے new بنایا ہوا ہے اس کو save کرنا ہے پھر elements پہ جا کے submit کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو اتنی سے آپ کے assignment ہو جائے گی